اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ سب آئے ہوپ آپ لوگ سب بلکل ٹھیک ہوں گے خیریت سے آر مزے میں ہوں گے میں بھی الحمدلیل آپ بلکل ٹھیک ہوں تو یہاں پر ابھی صبح صبح کا ٹائم ہے صبح صبح کا نہیں بلکہ آرموسٹ دوپہر کا ٹائم ہے اور یہاں پر بھائی جو ہے وہ جیلے جیلا بڑا مشہور ہے کوئی یہاں پر جو دیسی گھی میں کھانے بناتا ہے تو اس کی وائٹ جو چکن کی جو کڑائی ہوتی ہے نا وہ لکھ کے آئے تھا اور میں نے ابھی تھوڑی در پہلے اپنا جو بریکفسٹ ہے وہ دن کیا ہے کیونکہ میں لیٹ اٹھتی ہوں اور میری گھر والے آرموسٹ کی دوپہر کا ٹائم ہوتا ہے اور میرا مطلب ناشتے کے بعد ان کا مطلب لنج جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے تو خیر یہاں پر میرا بھی بہت زیادہ دل تو نہیں کہہ رہا تھا کھانے کا لیکن میں نے تھوڑی سی جو ہے وہ ٹیسٹ کی تو بہت مزے کی جو ہے ان کی کڑائی تھی ساتھ ہی میں یہاں پر وہ یہ کریم چارٹ جو ہے وہ بھی لکھ کے آئے تھا مزے کی تھی یہ والی چارٹ بھی لیکن میرا بتا ہے دل کہہ رہا ہے کہ کوئی بہت اچھی قسم کی ملائی والی جو چارٹ ہوتی ہے ایک دفعہ میں نے مجھے شاپ یاد نہیں ہے کہیں سے کھائی تھی اور اس کے آج کل مجھے اتنی زیادہ کریونگ ہو رہی ہے نا اس نے بہت اچھی اوپر کوئی کریم ملائی بتا نہیں کیا کیا کچھ ڈال کی وہ چارٹ دی تھی اور مجھے بس جو ہے وہ شاپ بھول گئی تو اگر آپ میں سے کسی کو پتہ ہے کہ بہت اچھی اے پلس کوالیٹی کی کہیں سے فروٹ چارٹ ملتی ہے تو میرے ساتھ وہ جو شاپ ہے وہ ضرور شیئر کریں اور میرا بہت زیادہ جو ہے وہ دیل کر رہے تو انشاءاللہ تعالی میں اس کو جو ہوں وہ ضرور ٹائے کروں گی یہ بھی ٹھیک تھی بیلنس ہی نہ بہت اچھی نہ بری کیسے ساتھ ہی میں یہاں پر اشارل جیسے کی ماشاءاللہ سے بھی جو ہے وہ وکرنے والی ہے ٹین منٹس پلس ہو چکی ہے تو اس کے لئے یہاں پر میری جو چھوٹی سسٹر ہے وہ بہت زیادہ کیرنگ اور لونگ ہے تو اس نے یہاں پر اشارل کو جو ہے پریزنٹ میں یہ جو وکر ہوتی ہے بی بی وکر یہ دی تھی اس سے بچہ جو ہے وہ ایزیلی چلنا جو ہے وہ سٹارٹ کر لیتا ہے تو میرے یو ایسے والے گھر میں بھی ہم لوگوں نے سوچا تھا لیکن وہاں پر جو ہے وہ اس کی یہ بلی سٹیج نہیں آئی تو یہاں پاکستان میں آئی تو میں نے کہا چلو جتنا ٹائم اس نے پاکستان میں رہنا ہے تو اس کو جو ہے وہ چلنا آ جائے گا اور اس سے جو ہے بچوں کو چلنا بہت زیادہ ایزی ہو جاتا ہے مطلب جلدی جو ہے وہ چلنا آ جاتا ہے تو بہت پیاری سی جو ہے یہ وکر ہے اور وانس اگین تھائنکیو سو مچ مطلب میری جو چھوٹی بہنہ نا وہ بہت زیادہ کیرنگ گیا اور بچوں کے لئے تو بہت ہی زیادہ تو خیر اس کے بعد جیسا کہ ہمارے شاپنگ کا جو ہے وہ سلسلہ سٹارٹ ہوا ہے تو ابھی یہاں پر ہم لوگ رات میں آئے تھے سب سے پہلے شاپنگ کرنے کے لئے اوریگا لیکن رائن نے جیسے یہاں پر فرائی چک دیکھا تو اس نے شوڑ ڈال دیا کہ مجھے جو ہے پہلے یہاں پر چکن کھانا ہے ہم لوگ کھانا وغیرہ کھا کے آئے تھے لیکن یہ رائن کے لئے جو ہے وہ یہاں سے لیا اور کافی ٹائم کے بعد میں اوریگا آئی ہوں تو بہت مطلب اچھا لگا اور ساری جو میری پرانی والی یادیں ہیں وہ بھی سب تازہ ہو گئی کیونکہ ایک ٹائم تھا کہ ہم سب فرنس کی مطلب شاپنگ پوائنٹ ہی یہی ہوا کرتا تھا اور اوریگا اور لیبرٹی کے علاوہ ہم لوگ شاپنگ کیا ہی نہیں کرتے تھے اور ابھی کیونکہ میں کافی ٹائم کے بعد آئی تھی تقریبا دو تین سال کے بعد آئی ہوں میں یہاں پر اوریگا میں اور یہاں پر جو ورائیٹی ہے ابھی فی الحال تو مجھے سمجھی نہیں آ رہی تھی کہ کیا جو ہے وہ ورائیٹی کا ہے بھول گئی ہوں سارا کچھ تو میری سسٹر جو ہے وہ بہت اچھے سے مطلب ان لوگوں کے تو ظاہر ہے چکر وغیرہ جو ہے وہ لگتے ہی رہتے ہیں تو یہاں پر بھی سٹر ہم لوگ جو ہیں فینسی سوٹنگ ہی دیکھ رہے تھے تو یہ کچھ کام والے جو سوٹ ہیں یہ مجھے بہت اچھے لگ رہے تھے اور یہ آئی تینک فائف تھاؤزن کی رین میں تھا فائف تو سکس تھاؤزن آئیم نوٹ شور لیکن اتنا ہی تھا اور ایک چیز کے مجھے بہت زیادہ خوشی ہے مجھے بہت زیادہ ایسے کومنٹ چاہتے ہیں کہ آپ کے ٹرو ہم لوگوں کو بھی ساری جو مارکٹس کا ہے وہ مطلب پتہ چل جاتا ہے کہاں پر جو ہے وہ کیا چیز مل رہی ہے آپ کے علاوہ میری اپنی فائملی کو بہت زیادہ ہیلپ ہو جاتی ہے اور آپ سے زیادہ مجھے وہ لوگ فورس کر رہے ہوتے ہیں کہ ویڈیو اپلوڈ کرو ہم نے دیکھنا ہے لیبرٹی میں جو ہے وہ کیا ورائٹ ہے کیونکہ ظاہر ہے جن کے گھر میں شادی ہوتی ہے انہوں نے مین اور اچھی اچھی دکانوں پر جانا ہوتا ہے جہاں سے آپ کو آپ کے مطلب کی جو ہے وہ چیزیں ملتی ہیں اور خاندان میں انہوں سب کی چوائسز آلموسٹ جو ہے وہ سیم ہی ہوتی ہیں تو اسی لیے ابھی جو میری شاپنگ ہے وہ مطلب ایسی ہے کہ جو میری فائملی کے لیے بھی کافی ہلپ آؤٹ ہے اور میری اپنے لیے بھی ہے فیلحال میں نے بتایا ابھی میں نے کچھ بھی اپنے لیے بائے نہیں کیا اور نہ ہی میں کروں گے جب تک میرے جتنے بھی ٹارگیٹ پر سب مارکٹس ہیں جب تک میں وہ ساری وزٹ نہیں کر لیتی اس سے پہلے میں نے اپنی شاپنگ کے لیے کچھ بھی جو ہے وہ فائنل نہیں کرنا ہے حالانکہ کچھ چیزیں کچھ جگہوں پر مجھے بہت زیادہ اچھی لگتی ہیں لیکن میں ابھی فیلحال جہوں وہ شاپنگ نہیں کر رہی کیونکہ میرا پلان ہے ایک دفعہ جو جو ہمارے ٹارگیٹ پر جو جو ہماری لسٹ میں مارکٹس ہیں وہ ساری ایک دفعہ وزٹ کر لیں اس کے بعد پھر میں فائنلی جو اپنی شاپنگ ہوں وہ کروں گے ہاں یہ ہے کہ سسٹر کے لیے جیسا کہ اور بھائی کے لیے اور باقی فیاملی والوں کے لیے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ جو ان کو پسند آتا ہے یا ان سب کے لیے جو ہے وہ چیزیں لے لیتے ہیں جیسے بھائی کی وائف کے لیے لے لیتے ہیں اس طرح سے مطلب شاپنگ کر لیتے ہیں لیکن ابھی تک میں نے اپنا کچھ بھی جو ہے وہ فائنل ایک تو دن نہیں کیا ہے اور سیکنڈی ابھی میں جسٹ ایکسپلور کر رہی ہوں ہر جگہ پہ جاتی ہوں تو وہاں پہ کوئی نیو آئیڈیا ذہن میں آ جاتا ہے کوئی نیو چیز اچھی لگ جاتی ہے اور جیسا کہ میرے بھائی کی شادی ہے اور میں نے بتایا ہمارے گھر میں یہ بہن بھائیوں میں آخری پیس ہے تو اس وجہ سے جو ہے نا مجھے زیادہ ہے کہ میں اس کی شادی پہ مطلب بہت اچھی ڈریسنگ کروں اور سیکنڈ چیز یہ بھی ہے کہ بہت ٹائم سے نا میں ترسیم ہی ہوں ان سب ڈریسنگز کو کرنے سے کیونکہ میں نے بتایا مجھے فینسی ڈریسنگ کرنا زیادہ پسند ہے لیکن کیونکہ اتنا جو ہے وہ یو ایس اے میں تو ٹائم ملتا ہی نہیں ہے فینسی ڈریسنگ کا تو اسی لئے یہاں پر جو ہے وہ شادی ہے شادی کی اکیشن پر فینسی ڈریسنگز جو ہے وہ پہننے کا فلحال جو ہے وہ میرا مود ہے اور بس دعا کریں آپ لوگ بھی مجھے کوئی بہت اچھا بہت یونیک اور بہت ہی پیارا سا جو ہے نا وہ ڈریس مل جائے اور ایک یہ شاپ تھی جہاں پر کے کپڑے مجھے بہت زیادہ اچھے لگے تھے اور یہاں پر پہلے ہمیشہ جب میری گھر میں کوئی شادی وغیر آتی تھی تو میں ہینڈ میٹ جو کام ہوں وہ ہی کرواتی تھی میں بزار کے بنے بنائے ڈریسز نہیں لیا کرتی تھی لیکن جیسا کہ میں نے بتایا میرے ڈریسز جو ہیں وہ خراب ہو گئے تھے جو میں نے ہینڈ میٹ بنوائے تھے ان کے تو کام اس طرح مطلب خراب ہو گئے تو اس لئے ابھی میرا پلان ہے کہ کچھ بنا بنایا دیکھ لیتے ہیں نہیں سمجھ میں آئے گا تو پھر کچھ ریڈی میٹ لے لیں گے اور ایک ویلوٹ کی ڈریسز تھی جو کہ بہت ہی پریٹی لگ رہی تھی اور یہ ٹین ٹو 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 ٹھاؤزنز کی تھی جس شورٹ اور دوبتہ لیکن بہت جو ہے نا وہ پیارا لگ رہا تھا اس کے ویلوٹ بھی بہت اچھی تھی اس کے علاوہ ان کے پاس مہندی کے جو ڈریسزز ہیں وہ بھی بہت ہی زیادہ اچھے تھے اور اس طرح کے جو کام والے سوٹ تھے وہ بھی بہت پیارے تھے اور ان کا جو کام ہے نا وہ بھی بہت اچھا لگ رہا تھا مطلب تھوڑا سا ڈیفرنٹ جیسی جیسا کہ میں نے بتایا ہمیشہ کام والے سوٹوں کا جو ٹرینڈ ہے آلموست ایک سا ہی رہتا ہے لیکن تھوڑی تھوڑی سی جو ہے نا اس میں مجھے چینجنگ لگ رہی تھی کلرز میں اور ان کے کام میں بھی بہت زیادہ جو ہے وہ شائن تھی مطلب اچھا کام تھا ان کا تو یہاں پر سے بھی خیر ہم لوگوں نے کچھ جو ڈریسز ہیں وہ لے لیے ہیں اور جو بھی ہم لوگ شاپنگ کر رہے ہیں وہ انشاءاللہ تعالی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ضرور سارے ڈریسز لیکن ابھی نہیں اور ایک اور یہ والد کے ڈریسز جو کہ بہت ہی مجھے پریٹی لگ رہی تھی اور یہ ٹین تھاؤزنڈ کی خالی جو ہے وہ شیرٹ تھی سیمپل اور اس کے ساتھ کوئی دپٹہ نہیں تھا کوئی ٹراؤزر کچھ بھی نہیں تھا جس شیرٹ تھی بہت شوک رہتا ہے کہ میں خود سے اپنے ڈریسز ڈیزائن کروں اور آرڈر پر بن باؤں اور باقی یہاں پر کچھ جو ڈیزائنرز کے بنے بنائے سوٹ تھے وہ بھی آلموسٹ ٹین ٹو ٹو١ تھاؤزنڈ کی رین میں تھے جیسے کہ یہ سامنے نظر آ رہے ہیں اور یہ بلیک والا ہمیں دیکھنے میں تھوڑا سا اچھا لگا تھا لیکن جب ہم نے دوسرے سوٹ کھلوائے تو کچھ خاص ہماری سمجھ میں نہیں آئے اور اس کے علاوہ یہ بھی ایک کام والے سوٹ تھے جو فل مطلب یہ چیز مجھے لگتا ہے تھوڑی سی نا اولڈ ہو گئی ہے کیونکہ شاید میری شادی پر اس طرح کے تلے کے کام ایمبرائیڈری کے کام مطلب وہی چیز گھوم پھر کے اسی کے اوپر تھوڑا سا کوئی سیکونس مجھے لگ رہا تھا کہ ان لوگوں نے ایڈ کر دیا ہے باقی یہاں پر کچھ میکسز بھی تھیں فینسی ڈریسز بھی تھے اور اوریگا میں فینسی ڈریسز جو ہیں وہ کافی زیادہ آئے ہوئے تھے یا شاید ہمیں فینسی جو ہیں وہ ڈریسز والی شاپ پر زیادہ جا رہے تھے لیکن اچھا تھا کام اور آج کل جیسا کہ میکسز بہت زیادہ این ہوئے ہیں تو یہاں پر جو ہے یہ میکسز تھی مطلب جیسے آپ خودوس کو جو ہے وہ سٹیچ کروالیں اور پتہ نہیں کیوں مجھے تو سٹیچ کروانے سے نا ایک چڑھ سی چڑھ رہی ہے کیونکہ you know تیلرز کے چکر لگانا اور اپنی مطلب کی چیز سٹیچ کروانا آج کل تو بہت ہی مشکل ہو گیا کیونکہ میری جب بھی میں نے کچھ ایسے سٹیچ کروائے تو بہت رپھڑ رہتے ہیں آپ جناب شاپس پر جائیں اور ان سے جا کر بحث کریں یہ سب چیزیں مطلب آپ کے مطلب کی ڈریس وہ سٹیچ نہیں کرتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ بھی ایک سوٹ تھا پیلے رنگ کا یہ بھی تقریباً دس سے مارہ ہزار کی رینج میں تھا اور لیکن ویسے جو ہے عام کسی اور نے پینا مطلب اگر آپ کے گھر کی شادیوں پھر صحیح نہیں ہیں جیسے کہ گرمی ہے اور زیادہ ہیوی ڈریسنگ نہیں کرنی تو پھر آپ اس قسم کی جو ہے وہ ڈریسز لے سکتے ہیں اس کے علاوہ لہنگا تو ہر مارکٹ میں جو ہے نا وہ بھرے پڑے ہیں اوریگا میں بھی میں نے آکے دیکھا بہت سارے جو ہے وہ لہنگا ہیں لیکن ایک بات ہے جو بھی کوئی لہنگا لینے میں انٹرسٹیڈ ہو ہر جگہ پر لہنگی کی جو کوالیٹی ہے وہ ڈیفرنٹ ہے اس کے علاوہ یہاں پر میکسیز بھی جو ہیں وہ کام والی بہت زیادہ ہیں گے ابھی ہم لوگ نیو ریگا میں آگئے تھے اور آج کل جو ہے یہ شالز کے ساتھ مطلب سیمپل سوٹ کے اوپر شال والا جو ٹرینڈ ہے وہ بھی کافی زیادہ یہاں پر جو ہے وہ دیکھنے کو ملا ہے اس کے علاوہ یہاں پر سارے جو ہیں وہ فینسی سوٹ تھے اور ان کے کام مطلب ٹھیک تھے کچھ ایسی یونیک اور کوئی ایسی ڈیفرنٹ چیز جو ہے وہ مجھے دیکھنے کو نہیں ملی اور یہاں پر ہم لوگ کافی ریسلٹس کر رہے تھے کہ ہمیں جو ہے مہندی کی کوئی شاپ ملے تو یہ شاپ مجھے بہت اچھی لگی ان کے ٹریسز پر بہت زیادہ اچھے تھے جو سامنے پرپل والا لگایا تھا یہ مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا مطلب آپ نے کسی کی ویڈنگ پر جانا ہے تو اس حساب سے بہت زیادہ جو ہے اچھا ہے جو لوگ بہت زیادہ ہیوی نہیں چاہ رہے سیمپل میں جا رہے ہیں اور ہین میڈی جو گوٹی کے کام ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ بہت اچھے اچھے تھے اور پتہ نہیں کیوں میرے دل کو نہ گوٹی والے جو کام ہیں وہ بہت اچھے لگ رہے تھے اور ایک محرون سیمپل سی جو فراک ہے یہ بھی بہت زیادہ پریٹی لگ رہی تھی اس کے علاوہ یہاں پر جو ہے وہ میکسز بہت زیادہ اچھی تھی اور آج کل کیونکہ ہم نے بھائی کی وائف کے لیے برائیڈل میکسز جو ہے وہ لینے ہیں وہ بھی ہم لوگ ریسرچ کر رہے ہیں اور اگر آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ برائیڈل ڈریسز جو ہے وہ بہت اچھے کہیں سے ملتے ہیں تو مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور ضرور آپ نے بتانا ہے اس کے علاوہ آپ کے جہیز میں بری میں یا جو بھی یہ چیز ہوتی ہے اس میں ایک سوٹ جو ہے وہ ویلوٹ کا بھی ضرور ہونا چاہیے تو یہاں پر ہم لوگ وہی ابھی بات کر رہے تھے کہ ایک کوئی پیارا سا جو ہے وہ ویلوٹ میں ہمیں ملے اور ایک یہ سوٹ جو ہے یہ تھا لیکن ہم چاہ رہے تھے تھوڑا سا کوئی کام والا ہو جائے کیونکہ جو شادی ہے اس پر پھر کام والے سوٹ برائیڈلز کو نیولی برائیڈ کو جو ہے وہ اچھے لگتے ہیں لیکن یہاں پر اور اریگا میں ہمیشہ سے ہی جو ویلوٹ کی فرائیڈی ہے نا وہ بہت اچھی رہی ہے یہاں پر ویلوٹ بہت اچھی ملتی ہے بہت فائن کوالیٹی کی ملتی ہے اور ویلوٹ ہمیشہ ہی جو ہے نا وہ پرائیسی ہی رہتی ہے اس کے علاوہ یہ بھی کچھ ڈیزائنرز کے ہی سوٹ تھے بنے بنائے کام ہوئے ہوئے یہ بھی بہت اچھے لگ رہے تھے اس چاپر جو کپڑے ہیں وہ اچھے تھے لیکن مجھے پرسنلی اس طرح کی جو دوبٹے ہیں نا بہت زیادہ کلر فول اور اس طرح کی اس مطلب سٹاف میں یہ مجھے پتہ نہیں کیوں اچھے نہیں لگتے سوٹوں کے کام اچھے تھے لیکن اس کے مجھے جو دوبٹا تھے نا وہ ان کے اچھی نہیں لگ رہے تھے اور یہ اس کی بہت زیادہ تعریف کر رہے تھے کہ دو تین دوبٹوں کو ملا کہ یہ ایک دوبٹا بنا ہے لیکن مجھے پرسنلی پتہ نہیں کیوں اس طرح کی دوبٹے جو ہے نا وہ اچھے نئے لگتے ہیں اور ساتھ ہی میں یہاں پر یہ کچھ سمپل جو ہے والوٹ کے وہ بھی ہم لوگ ڈریسز دیکھ رہے تھے کہ کچھ ایک آدھا سمپل لے لیں گے اور کچھ جو ہے وہ فینسی لے لیں گے کیونکہ اوریگا میں جب آپ آتے ہیں نا تو والوٹ کی طرف ہر بندہ ہی میرے خیال سے ضرور جاتا ہے اور پرسنلی والوٹ جو ہے میرا فیورٹ سٹاف ہے کپڑوں میں مجھے بہت اچھا لگتا ہے تو خیر بس آج کچھ میرا فلوک تھا وہ یہاں تک کا ہی تھا اور انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ہوگی ملاقات ایک نئے فلوک کے ساتھ گھر واپس آئے تو ماشاءاللہ سے سب جو گیسٹ ہیں وہ آئے ہوئے تھے اور یہاں پر ابھی چائے کھانا پر سب جو ہے وہ ہو گیا تھا اور ابھی دوبارہ سے یہاں پر کچھ لوگوں کے لیے جو ہے وہ کافی بنی تھے تو میں نے کہا چینل یہ چھوٹا سا دو کلپیں آپ کے ساتھ کر دیتے ہیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے اگر آپ کو اچھی لگتی ہے تو سبسکرائب کر لیں میرے چانل کو اور انسٹرگرام پر بھی کریں مجھے ضرور فالو اور اب آپ لکھ دے دیجئے مجھے اجازت اللہ حافظ and بائی بائی